اسلام علیکم میں عبدالسطہ تار آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں تاریخ مطین ہمارے ساتھ ہیں خاور فرید مانکہ ایک بار پھر خبریں دے رہے ہیں اور انہوں نے کچھ انکشافات کیے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ گھر برباد ہوا ہے اور اس سے متعلق انہوں نے کیا کہا ہے اس پر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواستے کے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجئے تو اتنے سال بعد یہ خیال آیا اتنے ساتھ بات خیال آیا ہے بڑا حیران کون ہے جو خاور فرید مانکہ آج اس کیس میں عدالت گئے اور اب یہاں پر وہ نہیں تھا نا یہ اڈیالا جیل سمات نہیں تھی اب یہ اپیل کا مرحلہ ہے تو اب جب یہاں پر بلائے گیا ہے تو یہاں اڈیالا جیل نہیں ہے مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں ریپورٹر کے سوالوں کے جواب دینے ہوں سیاسی نویت کا کیس نہیں ہے بلکہ میرا گھر تباہ کر دیا اس لیے مجبوراً عدالت آنا پڑا اچھا مجھے اس خبر میں جو خاور مانکہ نے باتیں کی ہیں ان پر تمہیں بات کروں گا لیکن آج خاور مانکہ نے عدالت سے کیا کہا اس نے کہا کہ مجھے وکیل کرنا ہے مجھے وقت دے دیں اور عدالت نے غالباً بیس تاریخ تک کا وقت دے دیا خاور فرید مانکہ کو اب اس خاور فرید مانکہ کے معاملے میں ایک شہری اس کیس میں ایک شہری محمد حنیف وہ اس سے پہلے وہ پہلا مدعی تھا یعنی ایک مدعی نے یہ کیس کر دیا عمران خان صاحب پہ اچھا پھر اس کے بعد اس مدعی کا جو وکیل تھا وہ تھا راجہ رزوانہ باسی پھر وہ مدعی پیچھے ہو گیا خاور فرید مانکہ نے انٹرویو دے دیا شہزیب خانزادہ کو غالباً انیس بیس نومبر تاریخ تھی ٹھیک ہے نا دو آر تئیس کی انیس یا بیس نومبر کی تاریخ تھی اگر مجھے صحیح آ دے اور اس کے بعد خاور فرید مانکہ ایک سے دو روز بعد عدالت پہنچ گیا کہ کیس کا مدعی میں ہوں حنیف نے کیس واپس لے لیا اور خاور فرید مانکہ آ گیا کہ مجھے یہ کیس کرنا ہے اور پھر یہ کیس چلا لطیف آیا بیچ پہ اب خاور فرید مانکہ نے اڈیالا جیل میں اس کی ہوئی لم بھی سماتے ہیں وہ مدع ابھی یہی پہ اسی وقت فیصلہ کرنا ہے گھنٹوں گا اور یہ کیس چلا اور کیس کی آڈیوز لیک ہوئی سورسز یہ بتاتے ہیں کہ یہ آڈیوز خاور فرید مانکہ نے خود لیک کروائیں خاور فرید مانکہ عدالت میں جو گفتگو ہو رہی ہے اس کی کچھ چیزیں باہر لانا چاہتا تھا اس سے کیا فرق پڑتا اس سے جو بھی خاور فرید مانکہ کو کہہ رہا تھا وہ اس کے لیے کر رہا تھا کیوں کہ خاور فرید مانکہ نے تو یہ کیس کبھی کیا ہی نہیں تھا جب خاور فرید مانکہ گرفتار ہو گیا اور گرفتار ہونے کے بعد غائب ہو گیا اور پھر اس کے بعد جب واپس آیا تو خاور فرید مانکہ نے یہ کیس کیا ورنہ خاور فرید مانکہ کا معاملہ ختم عمران خان اور بشرا بی بی لیکن یہ جو تفصیلات ہیں خاور مانکہ صاحب کیسے ان کے علم میں آئیں میں اس پر آ رہا ہوں ان کا یہ معاملہ ہو گیا خاور فرید مانکہ کی گواہیاں ایک سے زائد گواہیاں آ گئیں کہ میں ٹھیک ہے ان دونوں کی شادی ہو گئی ہے میں ان دونوں کی گواہی دیتا ہوں ان دونوں کے کردار کی ساتھ چلتے رہے پھر اس کے بعد انہی کے ساتھ خاور فرید مانکہ حرمین شریفین گیا وہاں خاور فرید مانکہ کی بیٹی کا نکاح ہو گیا اور خاور فرید مانکہ ان کے ساتھ وہاں تھا پھر خاور فرید مانکہ ٹھیک رہا عمران خان کی وزارت عظمہ چلتی رہی ایک مرہوم پولیس آفیسر ہے ان کے دفتر میں خاور فرید مانکہ نے فان کیا کسی کام کے سلسلے میں کہ میں آ رہا ہوں آپ سے ملنے اور میں ابھی ایک بیوروکرائٹ ہوں انہوں نے کہا اچھا آ جائیے وہ اپنے کام میں بزی ہو گئی اس کا انہوں کو بتایا گیا کہ ان کے سٹاف کی جانب سے کہ باہر ایک صاحب آئے ہیں وہ آپ سے ملنے آئے ہیں انہوں نے کہا تھوڑی در میں بولا دیجئے وہ اندر آگئے جب تو اس کے بعد خاور فرید مانکہ میں خاور فرید مانکہ مسافے کیلئے ہاتھ بڑھایا انہوں نے کہا جی میں آپ کو کہنا کہ میں فرسٹ لیڈی کا ایکس ہزبنڈ بات دوں آپ جب یہ تارک آیا تو انہوں نے ان مرہوم پولیس آفیسر نے یہ ان کے سامنے جن لوگوں کو انہوں نے بتایا وہ گواہی دیتے انہوں نے کہا کہ میں نے خاور فرید مانکہ کہا اے کتنا بے غیرت آدمی ہے تو اٹھائے تو کیا عجیب آدمی ہے مجھے یہاں پر بیٹھ کے بتا رہا ہے کہ فرسٹ لیڈی کا ایکسس بیٹن ہوگی یہ تیرا تارکھ ہے یا تو بڑی بیشرب آدمی ہے یہ انہوں نے خاور فرید مانکہ کے ساتھ کیا خاور فرید مانکہ نے تب بھی کیس نہیں کیا عمران خان وزارت عظمہ سے اتر گیا مانکہ نے کیس نہیں کیا عمران خان پہ گولیاں چل گئیں مانکہ نے کیس نہیں کیا عمران خان کے گھر پر پولیس دروازہ توڑو لے کر جاؤ خاور فرید مانکہ نے کیس نہیں کیا نو مئی ہو گیا نہیں کیا پانچ اگست ہو گیا خاور فرید مانکہ نے عمران خان پہ کیس نہیں کیا اس کے بعد خاور فرید مانکہ کی رفتار ہو گیا اور خاور فرید مانکہ نے عمران خان پہ کیس کر دیا خاور فرید مانکہ نے عدالت میں جو بیان دیا تھا کہا تھا کہ مجھے تو اس وقت چیزیں پتا چک نہیں تھیں لیکن ابھی تو ان کے اپنے بیان اقتصادوں میں کھلا تزاد نہیں ہے کھلا تزاد ہے اب خاور فرید مانکہ کہہ رہا ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ ان کا نکاح کب ہوا مطلب سنے دوبارہ خاور فرید مانکہ کہہ رہا ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ ان کا نکاح کب ہوا یعنی یہ بات دنیا کو پتا ہے اور یہ آدمی کہہ رہا ہے مجھے نہیں پتا تھا اس کو نہیں پتا تھا اچھا اب اس کے بعد ایک اور چیز دیکھیں ملک صاحب کے پروگرام میں بیٹھ کر کیا بتاتے رہے اس کے بعد یہ آدمی مزید کیا کرتا ہے خاور فرید مانکہ یہ شہزیب خان زدہ کو انیس یا بیس نومبر کو انٹرویو دیتا ہے موسی مانکہ اس روز اس کا بیٹا جس کے بارے میں یہ کیا رہا ہے میرے بچے رو رہے ہیں میرے بچوں کو بھی نہیں پتا تھا اس روز جب یہ انٹرویو دیتا ہے اور اس کا انٹرویو سب نے ہی سوال اٹھایا کہ یہ تو اب اس کی اتھنٹیسٹی کیا ہے اور اس کی حیثیت کیا رہا دی اس انٹرویو کی تو موسی مانکہ نے اس روز اپنے فیس بک پہ سٹیٹس لگایا کہ اللہ ہدایت دے ان لوگوں کو جو راہ راست سے ہڑ جاتے ہیں ٹھیک ہے نا اور اس کے بچوں میں سے کوئی ایک بچہ سامنے آیا اب تک نہیں آیا تو یہ جو دعوے کر رہا ہے نا کہ میرے بچے کیا کہتے وہ دعوے غلط ہے یہ خود حق رکھتا ہے نا دعوے کا بالکل رکھتا ہے لیکن یہ جو دعوے کا حق رکھتا ہے یہ شرم رکھتا یا نہیں رکھتا یہ تو وہی بتائیں یہ شخص جب آپ یہ پوچھ رہے نا ایک بالنس کریئٹ کرنے کے لئے سوال کہ یہ خود حق ترکتا ہے تو یہ شخص گواہیاں کیا دے رہا تھا عمران خان بشرا بی بی تو چھوڑیں گواہی دینا یہ تو عمران خان کی بھی گواہی دے رہا تھا اب یہ عمران خان کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے میں بانی بی ٹی آئی کو پہلے نہیں جانتا تھا مجھے پتہ ہی نہیں تھا لیکن ساتھ چلتے رہے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ پہلے ہمیں معلوم نہیں تھا کہ چھپ کر نکاح کیا ہوا اور چھپ کر نکاح خلاف شریعت ہے بچے بھی پریشان تھے بچوں کو تو میری اور بشرا بی بی کی طلاق تک کا نہیں معلوم تھا بچوں کو نہیں معلوم کہ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کا چھپ کر نکاح ہوا خوابت مانی کا نے کہا کہ بچے مانتے ہی نہیں کہ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کا نکاح ہوا ہے جب عدالت سماعت کے لئے آیا تو پہلی بار بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی کا نکاح نامہ دیکھا بچوں کو عدالت سے حاضری کے بعد بشرا بی بی کے نکاح کا بتایا ٹھیک اب آپ دیکھئے کہ یہ آدمی جو ہے اس کے اپنے بیٹے کا ونہ آپ کو بتا دی ہے سٹیٹس کیا تھا ٹھیک ہے جس روز بشرا بی بی نے جا کر گواہی دی کہ مجھے بھی گرفتار کرنے اڈیالہ جا کر کہا گاڑی میں چلی گئی اور جا کر کہا مجھے گرفتار کریں اس روز موسیٰ مانکہ نے کیا کیا موسیٰ مانکہ نے اس روز پہلے سٹیٹس لگایا تھا فیس بک پہ اس روز موسیٰ مانکہ نے سٹوری لگائی اور کہا مجھے اپنی والدہ پہ فخر ہے ٹھیک ہے چوہویس گھنٹے کی ہوتی ہے اس لئے کہ مجھے اپنی والدہ پہ فخر ہے کہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ جا کے انہوں نے کہا مجھے گرفتار کریں تو یہ جو باتیں کر رہا ہے یہ میں آپ کو اس کے اپنے بھائی کی اولاد میں سے جن لوگوں نے معلومات دی ہیں ان کی بنیاد پر ملنے والی معلومات کے حوالے سے بتا رہا ہوں اچھا یہ کہتے ہیں کہ بچوں کو بتایا کہ یکم جنویج دوہزار اٹھارہ میں نکاح ہو چکا تھا بچے مان ہی نہیں رہتے کہ نکاح ہوا ہے میں نے بچوں کو کہا کہ خود نکاح نامہ دیکھ کر آئے ہوں کس کا اس کا اپنا نکاح یعنی بشرا بی بی کا عبران خان اوکی اور میرے بچے پچھلے پانچ سال سے مسئیبت میں پڑے ہوئے ہیں اچھا ان کے بچے پچھلے پانچ سال سے مسئیبت میں پڑے ہوئے ہیں ان کے اپنے بچوں کے اگر آپ سٹیٹس لائف سٹائل اور چینجز کو چیک کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا ہوا کیونکہ اس معاملے کا عمران خان سے بشرا بی بی سے فرا گجڑ سے احسن جمیل گجڑ سے کیا تعلق ہے یہ تو ابھی سامنے آئے گا جب خاور فرید مانکہ سے اور ان لوگوں سے کبھی اس بارے میں تفتیش ہوگی احسن جمیل گجڑ سے اور خاور فرید مانکہ سے بھی لیکن ان کے اپنے شہر کے رپورٹرز وہ تمام یہ بتاتے ہیں کہ ان لوگوں نے پھر اس کے بعد کام پکڑنا شروع کر دیئے تھے لاو ٹرانسفر کروا دیتے ہیں لاو پوسٹنگ دلوا دیتے ہیں اچھی پوسٹنگ دلوا دیتے ہیں لیکن اگر یہ کیس چلا تو پھیکہ دلوا دیتے ہیں اس کے بعد ان لوگوں نے کام پکڑے ہیں اور ان لوگوں نے پھر بس وہ جو ہوتا ہے نا ایک بندہ گھر بناتا ہے جب ایسا اس کی پیشانی پہ لکھتا ہے حازہ من فضل ربی یہ ہمارے ہاں قومن ہے تو بس ان لوگوں نے حازہ من فضل ربی جو ہے وہ اپنی گفتگو میں شامل کیا وہ گھر کی پیشانی پہ بتا نہیں لکھوایا نہیں لکھوایا تو ان لوگوں نے پیسے بنائے لیکن جب یہ کیس چلے گا اور عمران خان صاحب کی اپیل اور اس کے بعد بشا بیوی صاحبہ کی اپیل اس کے بعد کیا رہے گا دیکھئے میں تو یہ کہہ رہا ہوں یہ آدمی آج یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس وکیل نہیں اس کے پاس وہ وکیل تھا جو اس سے پہلے والے بندے کے پاس بھی تھا یعنی اس کو کون لائیا تھا اس وکیل کو کون لائیا تھا وہ وکیل عمران خان کے دیگر مقدمات میں بھی وہی وکیل تھا اور یہی وکیل اس کو دستیاب تھا اور اب اس کے پاس وہ وکیل نہیں یہ تو ٹائم گین کرنے کے لئے ہے یہ بیس مارچ کو اب عدالت جب آئے گا اور یہ کیس کیسے چلے گا یہ کیس تو خیر نہیں پہلے تو ٹائم گین الیکشن کی وجہ سے کہ چلیں ہو جگا لیکن ابھی کیوں اب دیکھیں اب کیونکہ پلے کچھ نہیں ہیں اب یہ فرار کا رستہ ہے اب یہ بھاگنے کی تیاری ہے وگرنہ پلے کچھ ہوتا ان کو کیا ہوگا کچھ نہیں ہوگا ہمارے ہاں دیکھئے دنیا بھر میں ہوتا یہ ہے کہ غلط اگر مقدمہ ہو تو مقدمہ کرنے والے کو بھی سزا ہوتی یا کم از کم مالی نقصانات اس کو برداشت کرنے پڑتے ہیں کاسٹ اس کی ہوتی ہے جو پارڈی کیس جیت گئی وہ کیس جیت گئی وہ درست ثابت ہو گئی تو وہ وکیل کی فیس کیوں دے گی تو پھر کاسٹ مقدمہ ہارنے والے پڑ جاتی پوری دنیا پاکستان میں اس سلسلے میں کچھ ہو سکتا ہے لیکن آپ کو اس کے لیے ایک اور کیس کر رہا پڑے گا تو پھر آپ اس کیس کی اور اس کیس کی اپنی نویت کا لیکن خاور فرید مانے کا اس سے کیا بتا رہا ہے وہ تو اس سے مذہبی کیس بتا رہا ہے شرائی ہاں تو شرائی کیس بتا رہا ہے خاور فرید مانے کا جو ہے وہ جس وقت بولا ہے اگر آپ صرف اس وقت کو دیکھ لیں گرفتاری کے بعد بولا ہے تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی کیا کر رہا تھا کیسے کر رہا تھا اور یہ خود کر رہا تھا یا نہیں کر رہا تھا کیونکہ خود تو یہ ہر بات مطمئن تھا انہی لوگوں کے ساتھ سفر کر کے دوسرے ملک جا کے بیٹی کی شادی بھی کر چکا تھا اچھا ایک لمحے کے لیے فرض کریں کہ یہ پریشر میں ہو گیا ہو کیا ایسا ممکن ہے پہلے پریشر میں رہا ہو وہ تو خود یہ کہتا ہے کہ میں پریشر میں تھا ٹھیک ہے نا تو میں وہی تو سوال اٹھانا ہوں اگر خاور فرید مانے کا کہہ رہا ہے کہ عمران خان وزارت عظمہ کے منصب پر تھا اور میں پریشر میں تھا تو میں وزیراعظم پر کیا یہ کیس کرتا تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا کہ جب عمران خان وزارت عظمہ کے منصب سے اتر گیا اتار دیا گیا تو کیا اس نے کیس کیا نہیں کیا عمران خان پر گولیاں چل گئیں اور مصیبت میں آ گیا اس نے کیس کیا نہیں کیا عمران خان جیل چلا گیا اس نے کیس کیا نہیں کیا کچھ سارے چاہیے تھے ٹھیک ہے نا عمران خان جیل سے واپس آ گیا عمران خان پانچ اگست کو دوبارہ جیل چلا گیا اور پھر لمبا اندر چلا گیا اس نے کیس کیا اس نے اپنی جیل سے جانے کے بعد یہ کیس کیا کلیر ہو گیا نا تو یہ پریشر میں تھا لیکن اپنی گرفتاری کے بعد پریشر میں تھا اس سے پہلے تو اسنی کیس نہیں کیا نا یہ تارک متین تھے گفتو آپ نے ملاحظہ فرمائی اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی